السلام علیکم دوستو کیسے آپ ٹھیک ہیں آج ہماری روانگی ہے جی افکے سے استمبول اور پھر استمبول سے ہم آگے جائیں گے جدہ کی طرف ابھی ہم جی افکے ائرپورٹ پر ہیں میں نے کہا کیوں نہ آپ کو جی افکے کا ائرپورٹ دکھایا جائے تو آج انشاءاللہ ائرپورٹ دیکھیں یہ دیکھیں یہ باہر سے ائرپورٹ دیکھنے میں ایسا ہے یہ آپ کو لائن میں ساری جو ائر لائنز ہیں ان کے نام لکھے ہوئے نظر آ رہے ہیں فلیپین ائر لائنز کورین آگے جو ہے ترکی شیئر لائن ہے ہم لوگ ترکی شیئر لائن کے طرح آ رہے ہیں یہاں پہ ہمیں ہم لوگ انہیں سامان ہوگر اپنا اتارا تھا اور وہ دیکھیں سامنے یہ پورا ائرپورٹ کا ائریا ہے بہت بڑا ائرپورٹ ہے یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ دنیا کے بڑے ائرپورٹوں میں اس کا شمال ہوتا ہے جی افکے کا یہ سامنے ٹرولی ہیں اگر کسی کو ٹرولی چاہیے ہوتی ہے تو فائیو ڈالر کریڈ کار کے تھرو آپ پے کرتے ہیں اور ٹرولی لے کے سامان اس کے اندر رکھ سکتے ہیں ہمارے پاس ویلز والے بیک تھے اس لئے ہمیں ٹرولی زکارہ کی ضرورت نہیں پڑی آپ پہ دیکھ لیں سیکیورٹی والے بھی کھڑے ہیں یہاں پہ اگر کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو وہ آپ کو دیکھتے ہیں تو آج اندر سے آپ کو دکھاتے ہیں یہ دیکھیں جیسے آپ انٹر ہوں سامنے تو یہ ٹی ایسے کا آریہ ہے یعنی یہاں پہ سیکیورٹی چک اپ ہوتا ہے اور یہ سامنے ترکی شیئر لائن ہے ہم لوگوں نے ترکی شیئر لائن پہ چیک ان کرنا ہے یہ دیکھیں یہ سامنے بھی لکھا ہے ترکی شیئر لائن اس کے علاوہ اگر ہم اس سائیڈ پہ جائیں تو یہاں پہ یہ آپ لائنز دیکھ رہے ہیں ترکی شیئر لائن کی لائنز ہیں بیزنس کلاس اور ڈیفرنٹ کلاسی اگرہ یہاں سے ہم لوگ چیک ان کریں گے اور پھر اس کے بعد ہم لوگ سیکیورٹی کی طرف جائیں گے یہ سامنے اچھا تھوڑا سا میں آپ کو ایئرپورٹ دکھا دیتا ہوں ابھی سیکیورٹی کی طرف جاننے سے پہلے جو مین اینٹرنس کا آریہ میں نے کہا وہ آپ کو دکھا دوں یہ دیکھیں ایسکیلیٹر آ رہے ہیں یہ گراؤنڈ فلور ہے ابھی ہم فرسٹ فلور کے اوپر ہیں ماشاءاللہ بہت بڑا یہ ائرپورٹ ہے یہ دیکھیں کتنا پیارا بنا ہوئے ہیں زبردست قسم کا ڈیزائن ہے اس کا یہ ایٹی ایم مشین ہے چیک ان مشین ہے یہاں سے بھی آپ چیک ان کر کے اپنا بورڈنگ پاس یہاں سے نکلوا سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ ایر فرانس کا کاؤنٹر ہے یہ کوویٹ نائنٹین ٹیسٹنگ ہے اگر آپ نے ریپیڈ ٹیسٹ پر آنا ہے تو آپ یہاں سے کروا سکتے ہیں کچھ فلائٹس کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے کہ آپ نے کوویٹ ٹیسٹ پر آنا ہے ویدن ٹو تری ڈیز تو وہ آپ یہاں ائرپورٹ سے پڑھا سکتے ہیں بہت ایکسپنسی پڑھتا ہے ائرپورٹ سے اگر آپ پہلے ہی آل ایڈی اپنے گھر سے اپنے ڈاکٹر سے کروا کے آئیں تو وہ چیپر پڑھتا ہے لیکن اگر آپ یہاں سے پڑھائیں گے تو یہ آپ کو تقریباً دو تین گناہ ایکسٹرا جو چارج کریں گے آج ان طورتہ میں اور آپ کو دکھاتا ہوں پھر ہم سیکیورڈی چیک ان کریں گے یہ دیکھیں سیکیورڈی کہ دیکھیں کتنی ٹائٹ سیکیورڈی ہے یہاں پہ دیکھیں یہ پورے ائرپورٹ کا مپ ہے ریسٹورنٹ وغیرہ بنے میں ڈپارچرز یہ دپارچر ہے یہ ریسٹورنٹ یہ جس فلور پہ بھی ہم کھڑے ہیں یہ دیکھیں چائنیز ائرلائن پھر وہ سامنے جاپان ائرلائن کا کاؤنٹر ہے یہ دیکھیں جاپان ائرلائن یہ دیکھیں کتنے لوگ ابھی بیٹھے ہوئے ہیں اپنے چیک ان کے لئے ان کے کاؤنٹر ابھی اپن نہیں ہوئے جب کاؤنٹر اپن ہوتا ہے پھر لوگ رائٹ اوے لائن کی طرف جو بھاگتے ہیں یہ دیکھیں یہ چائنا ائرلائن یہ جاپان ائرلائن کا کاؤنٹر ہے یہ بھی اپن ہے اور وہ دیکھیں اوپر جو ہے وہ ریسٹورنٹ ہے لوگ اسکلیٹر کے طرف اوپر جا رہے ہیں اگر آپ نے کچھ کھانا ہے وہ سامنے ریسٹورنٹ کے ائریا بنے ہیں آپ وہاں جا کے کھا سکتے ہیں اچھا یہاں پہ آپ اگر بیک کو پیک کرانا ہے تو آپ وہ کرا سکتے ہیں اگر آپ نے کرا سکتے ہیں 16.53 25.72 ایتنے میں وہ ایک بیک ریپ کرتے ہیں اوپر لکھا ہوا ہے کہ بیک کا سائز اتنے سائز کا ہوگا تو اس کا 16 ڈالر ہے اور اگر بڑا ہوگا اگر ہی کچھ چیز ہے تو وہ 25 ڈالر ہے یہ دیکھیں ریپنگ کا پروسس بھی دیکھ لیں ایکسٹرا سیکیورٹی کے لئے لوگ ریپ کراتے ہیں یہ دیکھیں یہاں یہ سامنے فیملی ہے جنہوں نے تین بیگ اپنے ریپ کرائے ہیں تاکہ بیگ اپن نہ ہو جائیں ٹریبل کا دوران چلیں آجیں اب ہم سیکیورٹی کی طرف چلتے ہیں وہاں میں آپ کو تھوڑا سا ویو دکھا دیتا ہوں اس کے بعد جب ہم مین اندر جائیں گے تو وہاں پہ جو ہے نا آپ کو دکھائیں گے کہ اندر کون کون سے ریسٹورنٹس ہیں کیا کیا چیزیں ٹھیک ہے دوستو یہ چیک ان اریا ہے اب ہم چیک ان کے لائن میں وہاں کے سامنے آگے یہاں پہ آپ کے ساری چکپ وغیرہ ہوتا ہے پاسکورٹ وغیرہ سکین ہوتا ہے ٹگٹ سکین ہوتے ہیں اور چیک ان میں یہ ہے کہ شوز وغیرہ بیلٹس وغیرہ جو آپ کی پاکٹ میں ہوتے ہیں وہ باہر نکالتے ہیں اور آپ کو مچین میں سکین کرتے ہیں وہ سامنے مچین آپ کو نظر آرہی ہوگی اور اس کے بعد آپ آگے جاتے ہیں بیک کو چھوڑنا پہی بھی نہیں ہے کیس کا کیا پہلنے پیٹے ہیں دوستو بھی ہم سیکیورٹی چیک ان سے دن ہوئے ہیں اور اب آگے میں آپ کو جا کے دکھاؤں گا کہ ان سائٹ سے جو جی ایف کی ایرپورٹ ہے وقت کیسا ہے نماز کا ٹائم یہاں پہ ہونے والا ہے زہر کا وضو بھی کر لیا ہے تو انشاءاللہ ایک بجے کے آس پاس نماز ہوگی نماز پڑھ کے انشاءاللہ ہم جہاز میں داخل لانے شروع ہوں گے آپ کو جیسے پہلے کہا تھا کہ آپ جو بھی کر رہے ہیں جہاں پہ بھی ہیں دنیا میں آپ ٹریول کر رہے ہیں آپ کو انجوائے کر رہے ہیں انٹرٹین کر رہے ہیں لیکن نماز کا خاص ذہان ہے کہ نماز آپ نے نہیں چھوڑ رہا ہے نماز اللہ تعالیٰ نے ہم پہ فرض کی ہے پانچ ٹائم اور آپ نے کوشش کرنی ہے کوشش کیا ہے ہر حال میں پانچ شخص کے نماز پڑھنی ہے آجے آپ کو ابھی یہاں پہ کچھ شاپس دکھاتے ہیں گفت شاپس ہیں اور ڈیفرنٹ شاپس دکھ رہے ہیں وہ آپ کو دکھاتا ہوں جی ایٹھ کی کی دیکھیں چوکلٹس ہیں ڈیفرنٹ برینڈز کی کیونکہ بھروست ڈیفرنٹ بپس ایچی بھروست بھروست موسیقی دیکھیں یہ سامنے یہ گفت شاپ ہے ڈیفرنٹ کسی کے گفت سکرت تو اگر آپ نے یہاں سے لینے ہیں ٹرہاں نیو یورک کے ڈیفرنٹ چیزیں ہیں لوگ یہاں سے لے جاتے ہیں اگر ان کو اچھی پرائی سے مل دیں یہ دیکھیں کیونکہ جے ایف کے نیو یورک میں ہے تو دہا تر جو یہاں پر آپ کو چیزیں ملیں گی وہ نیو یورک سے لیٹیڈی ملیں گی یہ دیکھیں یہ کوچ برینڈ ہے کافی فیمیس ہے یہاں پر اس کی گلاسیز اور بیکس وغیرہ ابھی میری کوچی چیزی ہے کہ میں آپ کو چلتے ہوئے ہی چیزیں دکھا دوں کیونکہ کافی بڑا یہ ائرپورٹ ہے اور میں نے چاہتا کہ بہت لمبی ویڈیو ہو جائے انشاءاللہ جتنا جلدی سے جلدی ریکارڈ ہو سکتا ہے وہ آپ کو دکھاتے ہیں دیکھیں یہاں پر چیک ان ہو رہی ہے فلائٹ کے لیے چاہیہ پی دنکین ڈونٹ بھی ہے پیزا پب دنکین ڈونٹ یہ سینڈوچ یہاں پر بنے ہوتے ہیں بنے بنائے سینڈوچ ہوتے ہیں ہم لوگ تو نہیں کھا سکتے کیونکہ یہ مسلم کے لیے یہ حلال نہیں ہے لیکن اس میں یہ دیکھیں سیلڈ بھی ہے ویڈی سیلڈ یہ ہم لوگ کھا سکتے ہیں یہ سنیکس ہوتا رہا ڈنکین اس سائیڈ پر ہے چھوٹا سا ڈنکین ہے آپ کو دکھا جاتے ہیں کہ ان کے پاس کون کون سی آئٹنز ہیں شکریہ 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 یہ بنی بنائی کافی ہیں آپ نے پی کرنا ہے کاؤنٹر پر کافی کپ لینا ہے اور خود ہی آکے یہاں پر اپنی کافی بنا لینا ہے یہ آپشن ان کے پاس ایسا جو ریگولر ڈنکین ڈونٹ ہوتا ہے اس کے پاس کافی زیادہ چیزیں ہوتی ہیں لیکن ان کے پاس لیمیٹیڈ اماؤنٹ ہے یہ ایک اور سمال ریسٹورنٹ ہے فاسٹ فور ٹائپ ان کے پاس بھی سینڈوجیز ہیں جوسیز اگرہ ہیں یہ دیکھیں یہ میرا فیوریٹ ہے امیزنگ مینگو اس میں کیرٹ کا بھی آتا ہے سمودید آتی ہیں بیری باوس بوسٹ ڈیفرنٹ بیریز ہیں بلیک بیری ریس بیری ریس بیری یہ دیکھیں اس کا نام ہے اپ ٹاؤن مارکٹ یہ نوڑلز ہیں گرم کر کے پانی اس میں ڈالیں اور بہت سکتے ہیں ملوڑا یہ سمکتے ہیں سمکتے ہیں چیز ڈیٹ یہ بچوں کی اگر ہیں یہاں پر برائیٹی ہے مزے مزے کی کینڈیز ہیں سناکس ساور پیچ یہ بھی بچوں کی فیوری پاکستان میں چلی ملی ہوتی ہے یہاں پہ یہ ساور پیچ ہے یہ کھٹی مٹی ہوتی ہے کافی نائس فلیور ہوتا ہے یہ بھی اچھی تر ہی ہے یہ بھی کھٹا میٹھا فلیور ہوتا ہے سٹار برس کا پروسٹٹ کاجویں اور بادام یہ ساری بچوں کے مطلب کی چیزیں ہیں یہاں پہنچے یہاں پہنچے کاجویں یہاں پہنچے سٹار بکس یہاں پہنچے یہاں پہنچے کافی ہیں یہاں پہنچے 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 ہاں پہنچے اللہ حافظ